آج میں ڈچ روچ کی جانکاری دوں گا یہ ڈچ گلاب کیا ہوتا ہے ہم اسے کہاں سے خرید سکتے ہیں اور ہم اسے کیسے گرو کر سکتے ہیں تو یادی آپ نہیں جانتے ہیں جو گلاب آپ کو سال کے تین سو پیسر دن بازار میں فلاور سوپ پر بکتا ہوا دکتا ہے وہ ڈچ گلاب ہی ہوتا ہے کسان اس کی پالی ہوس میں خیٹی کرتے ہیں جس کے قارن سال کے تین سو پیسر دن یہ بازار میں بکتا ہے تو سب سے پہلا سوال ہے کہ یہ ڈچ روز ہوتا کیا ہے تو گلاب کی بہت ساری وریائٹیز ہے ان میں سے کچھ خاص گلاب کو ڈچ روز کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے ڈچ روز میں آپ کو بہت ساری وریائٹیز دیکھنے کو ملے گی اور ابھی تک میں نے اس کا چھے کلڑ دیکھا ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کلڑ میں بھی یہ آتا ہو اس کی سب سے پہلی خاصیت ہے کہ اس گلاب آپ کی زندگی لمبی ہے پودھے کو برانچز کے ساتھ کاٹ کر یدی اسے پانی میں رکھا جائے تو یہ بارہ سے پندرہ دن تک آسانی سے سروائب کرتا ہے اور ترو تازہ رہتا ہے اور پودھے پر بھی لمبے سمیں تک ٹکا رہتا ہے اور اس بات کا خیال لکھئے یدی آپ اس کے فلاور کو خرید کر لاکر پانی سے کسی بھرے گلاس میں یا پھر کسی چیز میں رکھ کر اپنے گھر کی خوبصورتی بھرانا چاہتے ہیں تو پانی میں رکھنے سے پہلے اس کی برانچ کو نیچے سے ایک انچ کاٹ دیجئے گا جس سے یہ پانی کو اپنے اندر لے سکے اور ترو تازہ بنا رہے اس کی دوسری خاصیت ہے کہ یہ گلاب دھیرے دھیرے خلتا ہے ایک دم سے نہیں کھل جاتا ہے اس کی تیسری خاصیت ہے کہ اس میں پنکھوریوں کی سنکھیا زیادہ ہوتی ہے اس کی بہت ساری وریٹیز ہیں اور ان کے فلاور میں پچیس سے لے کر چالیس تک پنکھوریا ہوتی ہے اس کی چوٹھی خاصیت یہ ہے کہ اس فلاور کا سیپ یعنی اس کی بناوٹ خوبصورت ہوتی ہے بلکل کب سیپ میں ہے لیکن اس کی یہ بناوٹ قدرتی نہیں ہے بلکہ جب پودھے میں کلی لگی ہوئی تھی تو کلی میں برڈ نیٹ کو لگا دیا جاتا ہے میرے پاس ڈز روز کی تین وریٹی ہے ایک یہ وریٹی ہے اس کا نام ہے ٹروپیکل ایمیزون اور دوسری یہ ہے وائٹ ایویلینج اور تیسری یہ ہے ابھی چھوٹا ہے اس کا نام ہے جومیلیا اب بات کی جائے وریٹیز کی تو ریٹ کلن میں دوتین وریٹی ملتی ہے ایک وریٹی کا نام ہے داز محل دوسرے کا نام ہے ٹاپ سیکریٹ گلابی کلر کی وریٹی کا نام ہے ہارٹ سوٹ لائٹ پنگ کلر کی وریٹی کا نام ہے سویٹ ایویلینج اور وائٹ کلر کی وریٹی کا نام ہے وائٹ ایویلنچ یلو کلر میں گولڈ سٹرائک مل جائے گی اورنج میں ٹروپیکل ایمیزون اور بائی کلر میں زومیلیا اس کی کچھ اور وریٹی کا نام میں ڈسپلے کر دیتا ہوں آپ اس کا سکرین سوٹ لے لیجئے اور کسی اچھی نرسری میں پتا کیجئے آپ کو یہ وریٹیز مل جائے گی اس کے علاوہ آپ اسے پس پانجلی میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں وہاں بھی یہ وریٹیز مل سکتی ہے اور اگر کہیں بھی نہ ملے تب آپ گرافٹ کر سکتے ہیں میں ایک نرسری میں اس کے پودھے کو خریدنے گیا تھا وہاں مجھے پودھا نہیں ملا اور اس نرسری میں فلاور بھی ملتا ہے تو بھیلے ہی پلانٹ نہ ملا مجھے فلاور دکھا تو میں نے اسے خرید لیا ہے اب میں اسے جنگلی یا پھر دیسی گلاب پر گرافٹ کر دوں گا اور اگر آپ کو بھی کہیں پودھا نہیں ملتا ہے تو آپ اسے گرافٹ کر سکتے ہیں اسے آپ ونٹر سیزن میں گرافٹ کر سکتے ہیں برسات کے موسم سے لے کر مارچ مہینے تک گلاب کو آسانی سے گرافٹ کیا جا سکتا ہے اور گرافٹ ہو بھی جاتا ہے اسے کیسے گرافٹ کرنا ہے اس کا ویڈیو میرے سیکنڈ چینل پر ملے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں میں لنک ڈسکرپسن میں دے دیتا ہوں اور میں اسے گرافٹ کر کے اپ ڈیٹ کے ساتھ اس کا بھی ویڈیو اپلوٹ کروں گا تو اس چینل کو ویڈیٹ کرنا مد بھولیے گا اس کے پودھے کی قیمت 90 روپے سے لے کر 250 روپے تک ہوتی ہے اور پودھے کی گروہت کے حساب سے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے